پرزینٹ بائی آر این جی لائی کو ریز پیس بیٹھ جاتا ہوں ایک ارب 96 کروڑ 8,3,115 وش پورو نرمیت اس رشتی کے پرتوی لوگ پر اسطحیت پراتین و ایتی حسک دیش بھارت کی پویتر دھرا کے اس بھو بھاگ پر ویراجیت سمست دیش بھکت سروتاؤں کو میں منہ بیٹری اپنے دونوں ہاتھ اوپر کر کے پرنام نبیدیت کرتا ہوں یہ جانکاری میں نے آپ کو اس لیے دی کیونکہ میرے پاس ہے اور اس رشتی کی سب سے بڑی سمجھ سے یہ ہے کہ لوگوں کے پاس جان کریے پر وہ دینے کو تیار نہیں ہے پاکستان کے پاس آتنگواجیوں کی پوری جان کریے پر وہ دینے کو تیار نہیں ہے پولیس والوں کے پاس چوروں کی پوری جان کریے پر وہ دینے کو تیار نہیں ہے نیتاؤں کے پاس کالے دھن کی پوری جان کریے پر وہ دینے کو تیار نہیں ہے اور آخری لائن پر آپ کی پیچھے تک کے لوگوں کی تعلیہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ بھکتوں کے پاس فرجی باباؤں کی پوری جانکاری ہے پر وہ دینے کو تیار نہیں ہے پر یہ سب جانکاری میرے پاس تھی تو میں نے آپ کو دیکھیں نہیں دی اور یہ حقیقت کرنا اس رشتی کی سب سے بڑی سمسیہ حقیقت کرنا اس رشتی میں اس دیش میں ایک بہت بڑی بات کرنا چاہتا ہوں اور پیچھے تک کے لوگوں کا تھاکہ دیکھنا چاہتا ہوں پیچھے لوگ ہوں گے تو تھاکہ بتائیں بڑی پالٹی کانگریس نے ہم سے ایک بہت بڑا رات چھپایا انیس سو سینتالیس میں دیش آجاد ہوا تھا اور دو جار سترہ میں جا کے ایک مہتپون جانکاری ہمیں معلوم پڑی کہ گیلا کترہ ہرے باکس میں ڈالنا چاہیے اور سوکا کترہ نیلے باکس میں ڈالنا چاہیے ستر سال تک ہم سے رات چھپا کر رکھا بڑی پالٹی نے لیکن حقیقت کرنا یہ ایک بار جارہ ڈنکسر تالی بجا کر مجھے بتا دیسے کہ مجھے کتنی دیر یہاں کام کرنا ہے آپ سب لوگوں کو چارج کرنے کے لیے میرے کو دوسرے نمبر پہ کھڑا کیا گھر ہوتے تو خود ہی ہو جاتے لیکن یہ ساروزان ایک طور پہ جمعیداری مجھے سوپی ہے میں پوری کوشش کروں کہ آپ سب کو چارج کر دوں لیکن نہیں کر سکا تو بھی آپ میرا کچھ نہیں بگار سکتے کیونکہ میں منصور سے آیا ہوں منصور کا نام مندو اتری کے نام سے پڑھا ہے مندو اتری راہوان کی بی بی تھی اور راہوان میرا فوفا جی لگتے ہیں ہندو مہارنے کے لیے بھگوان سیری راہوان کو بھی دھرتی پر جنم لینا پڑھا تو آپ کی سکھیپس کی مولی ہو لیکن میں پرنام کرنا چاہتا ہوں سرکاری کارکر میں پہلے ایک سرکاری قویتہ پڑھ دیتا ہوں اس کے بعد پھر میں ساری اثرکاری قویتہ پڑھوں میں زیادہ ماتھا پھوڑی بلکل پہ نہیں کر ہوں دیش کے بڑے کبھی آدھرنی عبدالگفار صاحب اس منچ پر بیٹھے ہیں ہم سب اپنا اپنا کام کریں گا اس کے بعد یہ منچ آدھرنی دادہ تک پہنچے گا ہرانکہ دادہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ مرنہ ویٹری فوکٹ کی بات کر رہا ہے ہمارے کبھی سمیلان کے منچ پہ یہی چلتا ہے جو بھی آتا پہلے نمبر پہ یہی بولتا ہے آج ہمیں دادہ تک پہنچنا ہے اور خود کا ایک گھنٹہ کام کر کے نکل لیتا ہے پھر دوسرے نمبر پہ ایک اور آتا وہ بھی یہی بولتا ہے آج ہمیں دادہ تک پہنچنا ہے وہ بھی اس کا ایک گھنٹہ کام کر کے نکل لیتا ہے اور آخری مرات کو تین بجے جب دادہ کی باری آتی ہے تب تک پبلک گھر چلی جاتی ہے تو میں آج بلکل بھی ایسا نہیں کروں کیونکہ پانچ منٹ پڑھوں اور اس لیے پڑھوں کیونکہ آج ہمیں دادہ تک پہنچنا ہے زیادہ مادہ لیکن حقیقت کہنا ہوں میں ایک پہلے سرکاری قویتہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ مجھے لگ جائے گا کہ آپ لوگ کیسا سنیں گے اس کے بعد چھر مادہ پڑھیں کر لیں گے میرے کبھی سمیلن میں کوئی تعلیب ہو جائے منا بیٹری کو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی سنے اٹھ کے چلا جائے منا بیٹری کو کوئی فرق نہیں پڑتا میرا کونپیڈنس کا لیول بڑا تکڑا ہے میری تو شادی چل رہی تھی دو پھیرے ہوئے اور دھولن اٹھ کے چلی گئی بندے کا کونپیڈنس دیکھو پورے ساتھ پھیرے کیے میں نے پندیت کے ساتھ آجائے گا لیکن حقیقت آجائے گا مستی والے لوگ ہیں مستی کے لیے بیٹھے ہیں وہ ٹھنڈ بھی بہت اوپر پڑھ رہی لیکن پہلے سرکاری قویتہ پڑھ دیتا ہوں اس کے بعد پھر ساری اثرکاری قویتہ پڑھ ہوں کہ ٹھان لوگ تو یہ کرشن کنیہ کا ورندہ ون ہو جائے گا جرہا اپنے سال دوسرے لاؤں کو اڑھ کے جرہا ایک بار ہاتھ کھولنے کی کوشش کرنا آجائے سرکاری لوگ ہیں بیٹھے ہیں میں آپ لوگوں کو بھی پرنام کرتا ہوں پنجائت کا کارکرم نیل گھنٹ مہادے ویکاس سمیتی کا کارکرم میں انہیں بھی ود ود پرنام کرتا ہوں کہ ٹھان لو ٹھان لو تو یہ کرشن کنیہ کا ورندہ ون بن جائے گا ٹھان لو تو یہ ماتا یہ سوڈا کا گھر آنگن بن جائے گا سرکار تو اپنا کام کری رہی ہے ایک بار جنتا بھی ساتھ دے تو سچتہ میں بھارت نمبر ون بن جائے گا یہ سرکاری قویتہ تھی اور چھوٹی سی تھی کیونکہ سرکار بڑی بتاتی ہے پہ نکلتی چھوٹی ہے اس لئے اپن نے بھی اس کو چھوٹی ہے اور سرکار کی قویتہ کہ اپنے ایفیکٹ بھی بہت سارے آ رہے جب سے سچھوارت ابھیان چلا ہے کریں گے اور اس سچ بارت ابھیان کو سفل بنائیں گے اور یہاں بیٹھے ایک بار بھراتی دولا اور دولن کے لیے ایک بار جرہاں کھڑے کر کے تالیاں بجائیں گے آئے گا صحیح کہ رہا ہوں آج آگا آگا بلکل آگا کانو پندیت بھی لیا تو میں بھی لسکتا ہوں صحیح کہ رہا ہوں اور اس نے پچیس میٹھ میند کی تب جا کے پچاس روپا ہے مطلعہ ان لوگوں کا کیلکولیشن بڑا تگڑا ہے میں تو صحیح کر رہا ہے اور حقیقت یہ سوچ بارا تب یہاں ہے یہ بھی بہت سوچتہ کسے کام کر رہے ہیں بیٹے مال تگڑا ہو تو ہی پیسے نکالتے ہیں ان کو نکالتے ہی نہیں ہے صحیح کر رہا میں وہ نوڈ بند ہوئے تھے تب میں بمبئی میں تھا وہاں پہ دوسرے دن میرے کو امیتہ بچنجی مل گئے بولے میرے پاس گاڑی ہے بنگلہ ہے موٹر ہے کار ہے کیا ہے ترے پاس میں نے کہا آپ کے ایٹی ایم سے پیسے کتے نکل رہے ہیں بولے ساڑھے چار ہزار میں نے کہا میرے بھی اتنے ہی نکل رہے ہیں پھر کس بات کی ماتا پھوڑی کر رہے ہیں جب ہندوستان میں سب کا لیول برابر ہو گیا تھا اپنے کو فوکٹ کی بات کرنی نہیں چیئے اور میں تو حقیقت کر رہا ہوں جب ایٹی ایم سے دو ہزار روپے نکل رہے تھے ان دو ہزار روپے کا بھی ویرو دون لوگوں نے زیادہ کیے جن کے خود کے خاتے میں ڈھائی سو روپے رکھے ہوئے اور تالیاں تو اس بات پہ بجانا ہے کہ ڈھائی سو بھی ان کے نہیں تھے گورمنٹ نہیں پہنچا ہے تنگی کی سب چیڈی کے صحیح کہنا یہ سمسیاں لیکن میں حقیقت کر رہا ہوں بڑا منچ ہے پھر ہمیں تازہ تک بھی پہنچنا ہے صحیح کہنا لیکن میں کبھی ہوں یہ میرا بھاگیا ہے ادھر ماتا بینوں کا سنکیہ بیٹی میں آپ لوگوں کو بھی پرنام کرتا ہوں کہ میں کبھی ہوں یہ میرا بھاگیا ہے لیکن آپ جیسے بڑے لوگ نیچے بیٹ کر مجھے سن رہے ہیں یہ میرا بہت بڑا سو بھاگیا ہے اور بھاگیا اور سو بھاگیا کے بیچ میں ایک بہت بڑی کھائی ہوتی جسے ہر کوئی پار نہیں کر سکتا ہے شروع ہونا چاہتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کی مستی یہ بھاگیا اور سو بھاگیا کے بیچ میں ایک بہت بڑی کھائی ہوتی ہے جسے ہر کوئی پار نہیں کر سکتا ہے کسی آدمی کا بھاگی تکڑاؤ پر یہ جروری نہیں کہ اسے سو بھاگی میں بدل دے وہ شریب بنا بدماس پاکستان سے شروع آتا ہوں ہندوستان آتا ہوں مستی دیکھنا چاہتا ہوں آپ کی کہ وہ شریب بنا بدماس تو کورسی کو چھوڑ سٹکنا پڑا راہول سکری دوستی تو اکھیلیس کو پھر لٹکنا پڑا ششی کلا کو ملی ستا تو پہلے ہی جیل بھٹکنا پڑا اور نالو پھسے بھوار میں تو نیتی اس کو ہاتھ جھٹکنا پڑا یہ بھاگی کی بات ہے کہ جس نے پوری عمر گجا دی اس رام مندر کے نام پہ رام جی تو خودر آشت پردی بن گئے اڈوانی جی کو کرے لگا جوز گھٹکنا پڑا یہ بھاگی ہے بھاگی کے ساتھ بھاگی کے ساتھ مارکیٹنگ بھی تکڑی ہو نیچی ہے مارکیٹنگ کا مطلب آپ سمجھ گئے نا مارکیٹنگ کیسی ہے موبائل والے کی چل رہی کی نہیں چل رہی ادھر دیکھو گلی میں تو وہ ویو کا بوٹ لگاوا اتنا بڑا ادھر دیکھو تو اپو کا بوٹ لگاوا میرے منصور میں تو اے موبائل والا جاتا ہی بہو کو گیا میں اس کے گھر پہ گیا تو دو بچے کھیل رہے میں نے نام پوچھا تو بولے ویو دوسرے سب پوچھا تو بولے اپو صحیح کہنا اندر جا کے بیٹھا تو بھائیسا خود چاہے لے کر آئے میں نے کہا بعد کل بھابی جی نظر نہیں آرہی بولے وہ تک پیر گئی ہوئی ہے میں نے کہا کیوں بولے آپ سیمسنگ آنے کی تیاری ہے بولے اپنی مارکیٹنگ تکڑی چل رہی ہے صحیح کہ رہا ہوں بھاگ کے کے ساتھ مارکیٹنگ بھی تکڑی چاہیے کہ ہاتھوں کی چند لکیروں کا کھیل گجب نیرالا ہے بھاگ کے کے ساتھ مارکیٹنگ بھی تکڑی چاہیے صحیح کہ رہا ہوں مارکیٹنگ ملہب آپ کچھ بھی بول دو ہندوستان میں ابھی وقتی کے آجاتی کے نام پر کچھ بھی بولتے جاتے ہیں ابھی وہ رہول جی گجرات گیتے ہیں مو لٹکا کر واپس آئے ان کا بھاگ یہ کام نہیں کیا وہاں پر اس کا کارن ہے کہ سببل نے دی دلیل تو پچھری بدل گئی ایئر کی تھی جبان جو بے وقت فسل گئی بس باگ یہ جنتہ کو بے وقت فسل گئی آج کل جبانیں بہت فسل رہی ہندوستان میں ابھی سلمان خان نے وہ عالمی کی سماس کے کچھ مطروں کے اوپر ٹپڑی کر دی تھی اس مرک کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح چار بجے اٹھ کے ہندوستان کو صاف کرتے ہیں تب جا کے تم جیسے ہیرو لوگ وہاں سوٹنگ کر پاتے ہو کہ وہ گندگی میں نہیں تالیوں کا ویسپوٹ اب دیکھنا چاہتا ہوں ہاتھ کھول دینا ابھی تک جس نے تالیہ نہیں بجائی ہے کہ وہ گندگی میں نہیں محنت کے پسینے میں سنا ہوا ہے ایک بار گتر میں اترو تو تمہیں پتا چلے ٹائگر زندہ ہے یا مرا ہوا ہے ابھی وقتی کے آزادی کے نام پہ کچھ بھی بول دیتے ہیں ہندوستان میں تب پنکٹیا پڑنا چاہتا ہوں اور سلمان خان کیا ہمیں دکھائے گا کہ ٹائگر زندہ ہے یا مرا ہوا ہے سات دن تک برف کے اندر دبا رہا تھا ہنوان تھپا ہمارا ویر سینک اور بھار نکل کر اس نے بتایا تھا کہ ٹائگر ابھی زندہ ہے اور تالیاں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کی ایک بھارتی سینک کو پاکستان والے مارتے ہیں اور اندر گس کے بھارتی سنا بیس لوگوں کو مار کے بتاتی کہ ٹائگر ابھی زندہ ہے اور صاحب تالیاں اور دیکھنا چاہتا ہوں کچھ لفنگوں نے گجرات دا کر یہ سوچا تھا کہ ہم گجرات کی سیٹ اپنے نام کر لیں گے تو موڈی جی نے بھی جیت کر دکھا دیا کہ ٹائگر ابھی زندہ ہے تب پنکٹیا پڑتا ہوں کہ ہاتھوں کی چند لکیروں کا کھیل گجب نیلالا ہے کہیں بھرا ہے کہیں پہ سوکھا پیالا ہے بھاگ کی پربل ہو بندے کا تو بگڑی بھی بن جاتی ہے ہاری ہوئی ہو باجی لیکن جیت اسے مل جاتی ہے جہاں نہیں ہے دودھ کا کترہ چاہے وہاں چھن جاتی ہے یہ موڈی جی کا جلوہ ہے کہ جہاں بھی ہارے ہیں سرکار وہاں بن جاتی ہے یہ موڈی جی کا جلوہ ہے کہ جہاں بھی ہارے ہیں لیکن صاحب بھاگی کی بات چل رہی ہے میرے سامنے پربدھ لوگ بیٹھے ہیں بدھی جیوی لوگ بیٹھے ہیں ایک ویکتی کا بھاگ کی بدلہ ہے اس ہندوستان میں اس کو دس سال تک اوپراشتے پت پر بٹھا کر رکھا لیکن پت سے اترنے کے بعد آپ صاحب کہتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمان ڈرے ہوئے ہیں معاف کرنا صاحب اگر میہ حامید انساری صاحب پت سے اترنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میں اس ہندوستان کی سرجمی کو پرنام کرتا ہوں جس نے مجھے دس سال تک اوپراشتے پت پر بٹھا کر رکھا تو میرے من کو خوشی ہوتی لیکن آپ صاحب نے اتر کر کے دیا کہ ہندوستان میں مسلمان ڈرے ہوئے ہیں میں آپ لوگوں کی طرف سے دو لائنیں انہیں دینا چاہتا ہوں یا تو ایک بھی تعلیمی بجے منہ بیٹری کو بلکل بھی دکھنی ہوگا لیکن بجے تو تعلیوں کا ویسپورٹ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہم جو اگر ہندو اور مسلم میں انتر جتا رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کی بھی تعلیہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہم جو اگر ہندو اور مسلم میں انتر جتا رہے ہوتے تو میاں تو موپراشت پتی نہیں کسی چورائے پر پنچر بنا رہے ہوتے ہیں ابھی ویکتی کی آجادی کے نام پہ اس دیس میں جس کو جو مرجی پڑے ہو بول دیتا جس کو جو مرجی پڑے ہو کام کر رہا ہے وہ دلی میں بیٹھا ہوا ایک خرجی وال اس کو دیس کی سینہ سے سبوت چاہیے اب سبوت چاہیے تو تو بادر پہ جا سنسط کے اندر تو کوئی تیرے کو دے گا نہیں راج نیتی کے گلیارے میں ووٹوں کی مچی لوٹے باس آپ کو بٹھا لو جوز تو اب آیا ہے بڑی آیا ہے بیٹھ جاؤ پھر ہمیں دادا تک بھی پوچھنا ہے بٹھاؤ ان کو اور آگے ہی آ رہے ہیں باس آپ تو آگے نکل کے ادھر جا رہے ہیں یہ بال باؤنڈری سے بھار گئی اور یہ چوکا بڑی آیا ہے پرنام کرنا چاہتا ہوں ان کو تو اتنا لپیٹا لپیٹی کر رہا ہے میرے کو معلوم ہی نہیں پڑھا باس آپ ہے کہ بھائی ہے لیکن میں انہیں بھی بہت بہت پرنام کرتا ہوں میں حقیقت کہنا ہوں ابھی ویکتی کی آزادی کے نام پہ اس دیس میں جس کو جو مرجی پڑھا آپ بلکل بھی ٹینسن مطلب لے میں مستی والے آدمی ہوں یہ تو میں آپ کی سال ہٹانے کی کوشش کر رہے ہوں بھی آپ کوشش کر رہے ہوں اس لئے میں مستی کی بات کر رہے ہوں اس کے بعد پھر مستی والی بات کروں میں پھر چارج کرنے کی بات کر رہے ہوں وہ ابھی ویکتی کی آزادی کے نام پہ اس دیس میں جس کو جو مرجی پڑھا کیجریوان نے کہہ دیا کہ میں دیس کی سینہ سے ثبوت چاہیے کہ راج نیتی کے گلیارے میں ایک بار پھر تالیاں دیکھنا چاہتا ہوں کہ راج نیتی کے گلیارے میں ووٹوں کی مچی لوٹ ہے تیرا تو نیتا بننا ہی اس دیس کا سب سے بڑا جھوٹ ہے اور دیس کی سینہ سے سرجیگل کے پرمان مانگنے والے تو ترے باپ کی اولادیں بتائے اس بات کا کیا ثبوت ہے سارا ان مرکوں کو ایک کو کیا ہے کہ راج نیتی بھی کرنی نہیں آرہی اور ان کو دیس بھکتی بھی کرنی نہیں آرہی راجستان کے لوگ میرے سامنے بٹے ہیں دیکھ لیں پانچ مند میں سو روپے آگے ہیں میرے یہ بیہ ایکچولی یہ آپ نے ٹھیک کیا ہے مندر کے لیے لیکن ایکچولی ہے میں آپ لوگوں کو پرنام کرتا ہوں کبھی سامنے لن کے منج پہ پیسے نہیں لیتے ہیں ہم آرکیسٹرہ والے نہیں ہیں میں آپ کو پرنام کرتا ہوں آپ مندر کے لیے دوئی کرتے ہیں آپ کے ہمارے ڈیرہ پرمو کیے ہیں آپ ان کو لاکر دیں چلیے ایک بار پھر سے تعلی بجا دے اور مستیم سنے ابھی کبھی سامنے لن مندر وہیں ہیں نہ تو ہم کہیں جانے والے ہیں مندر تو وہیں کہوں نہیں رہے گا آپ صوبے آ کے سو کی بجے دو سو چڑھاؤ کوئی ٹنسن والی بات نہیں ہے انہوں نے بھی دیکھا بڑے بھیر میں سو روپے میں ہی فائدہ نکال لوس ہا رہی چلیے بڑیا ہے چلیے میں پرنام میں کہاں پہ تھا میں راجنیتی کی بات پہ تھا میں شروع کرنا چاہتا ہوں میں مستی پہ آنا چاہتا ہوں ایک تو کیا ہے لوگوں کو راجنیتی بھی کرنی نہیں آ رہی ہے اور لوگوں کو دیش بھکتی بھی کرنی نہیں آ رہی میں آپ کو بتاتا ہوں دیش بھکتی میرے سامنے راجستان کے لوگ بیٹھیں ادھر بھی بیٹھیں ادھر بھی بیٹھیں دیش بھکتی کیسے ہوتی ہے ابھی دو تین مہینے سے ہم چلہ رہے تھے کہ چائنہ کا مال مت خریدو اس کی ارثی ویوستہ بھگاڑنی ہے چائنہ کا مال مت خریدو اس کی ارثی ویوستہ بھگاڑنی ہے اب ارثی ویوستہ کیسے بھگاڑتی ہے ہم راجستان کے لوگ ہیں ہمیں کون بتا گا کہ ارتھویوستہ کیسے بگڑتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ارتھویوستہ کیسے بگڑتی ہے وہ کہہ رہے لوگ چائنہ کا مال مت خریدو ارتھویوستہ بگاننے اس کے ارتھویوستہ کیسے بگڑتی ہے پورے ہندوستان کے لوگ بول رہے ہیں کہ چائنہ کا مال مت خریدو میں الٹا بول رہا ہوں کہ خریدو اور اتنا خریدو کہ ہم آپ پہ کچھ بھی نہیں بچے اور اس کے بعد جب وہ پیمنٹ لینے آئے ارتبیبستہ ایسے بگرتی سامنے والے کیا پندر اجس تھانی لوگ ہیں کسی سے بھی مال منگال اور پیمنٹ مد دو تو سامنے والے کیا حالت میں سے ہی خراب ہونی کی نہیں ہونی ہے تو ارتبیبستہ ایسے بگرتی ایک بار ڈنگ سے تالی بجا کر بتاؤ جڑا آپ کے یوں سمجھ رہے ہیں میں کہاں ایسے چلا جاؤں ہوں کہ میں آج سب معاملہ سیٹ کر کے چلا جاؤں ہوں صحیح کی رہا ہوں موڈی جی تو ابھی امریکہ گئے ہوئے ہیں آئیں گے تو پھر آپ کا حساب کرتے ہیں اور ہو سکتا ہو کبھی ادھر سے کوریا بھی نکل جائے اپنے ٹیکنک لگا ہندوستان میں اچھا یہ لوگ اُلٹا سیدھا کیوں بولتے ہیں ہندوستان میں مستی لینا آگلی بات پہ ایسا اُلٹا سیدھا کیوں بولتے ہیں ہندوستان میں کیونکہ ان کو بڑا بننا ہے اور اپنے کو کیا بچپن سے یہ ایک بھرمو باقی بتایا گیا ہے مارنے والا سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے یہی بات بتا ہی گئی نہیں اپنے کو بچپن سے کہ مارنے والا سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے تو ہندوستان میں لوگوں دیکھا کہ بڑا بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا یہ بچانا پڑے گا تو لوگ بڑھ گئے ایک دوسرے کو بچانے کے لیے پورے ہندوستان میں بڑھ گئے لوگ ایک دوسرے کو بچانے کے لیے پتھر باج آتنگوادیوں کو بچانے میں لگ گئے حریت والے پتھر باجوں کو بچانے میں لگ گئے مہبوبا سرکار کو وچانم لگ گئی سرکار نیتیس کمار کو وچانم لگ گئی نیتیس کمار بیہار کو وچانم لگ گئی بیہاری لالو پرسات کو وچانم لگ گئی لالو پرسات بیٹا کو وچانم لگ گیا بیٹا کورسی کو وچانم لگ گیا کورسی نیتا جی کو وچانم لگ گئی نیتا جی سائیکل کو وچانم لگ گئی سائیکل کانگریس کو وچانم لگ گئی کانگریس والے راحول گاندی کو وچانم لگ گئی راحول گاندی رابرد وادرا کو وچان موڈی جی پردیس مکھی منتری کو مکھی منتری بیٹی کو بچانے میں لگی سب ایک دوسرے کو بچانے میں لگے لیکن تالیاں تو آپ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس دیش میں ایک مہتر سینی کی ہے جو اپنی جان دے کر اس دیش کو بچانے میں لگا مستی کے لوگ ہم مستی سے سن رہے ہیں اور اپنے تو ٹینسین بلکل لینے کی ضرورت نہیں ہے اپنے تو ویسے گھر کے رانڈی رونے ختم نہیں ہو رہے اپنے سے ابھی ویکتی کی آجادی کے نام پہ اس دیش میں جس کو جو مرجی پڑھو بول دیتا جس کو جو مرجی پڑھو کام کر رہا ہے وہ حافظ سعید نے کہا کہ ہم جب چاہیں کشمیر کو خالی کرا سکتے ہیں تب چار پنگتیاں کرنٹ والی پڑھنا چاہتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری آواز زیادہ ہے یا آپ کے تعلیوں کی گرگرہ زیادہ وہ حافظ سعید نے کہا کہ ہم جب چاہیں کشمیر کو خالی کرا سکتے ہیں تب چار پنگتیاں پڑھنا چاہتا ہوں کہ تیری ہر حرکت کا موت توڑ جواب اب دیں گے برسوں سے دھدکتی جوالا کو شولوں میں بدل اب دیں گے رہے طرپ رہی ہے بندو کے دشمن کا لہو بہانے کو آیا ہے موقع برسوں میں گیدر کو سبق سکھانے کو ہرے سوگن ہے ہمیں سری رام کی جنگ میدان میں کام ہی تمام کر دیں گے اور تو کیا کسمیر چھڑائے گا بزدل ہم پاک کی رجیسٹری ہی ترنگے کے نام کر دیں گے کون کون چل رہی ہے پھٹا پھٹا بتاو اب کوئی نہیں چلے ابھی اتر کے پھول نردیا بولے کل تو آپ بی جی بی کی بات کر رہے ہیں پاکستان کی رجیسٹری کی بات کرنا گھر کی رجیسٹریں ختم نہیں ہو رہی اپنی ہر آدمی کے کچھ نے کچھ سمسیا پسی پڑی بیجے میں ادھر بیٹھے ان کے سمسیا پیچھے کھڑے وے ان کے الگ سمسیا وہ سب کے سمسیا ایک جیسی دودھ پتلا آ رہی ہے لڑکا بھی کرتا جا رہی ہے لوگ پیسے کھا گئے گھر پھوپا جی آ گئے جگگو کی شادی میں جانا خوبرا باگ اٹھا کے لانا بینکوں کی کسٹیں بھرنی ماتھے میں ڈائی کرنی جگگو کی کٹنگ کرانی پیتا جی کے بیڑیا لانی بجلی کا بیل زیادہ آ رہا تھوڑا دسوڑی میں فیل ہوتا جا رہا سوپے نل بھی آئیں گے کترو کے موچار میں کون کون جائیں گے گاڑی ایورین نہیں دے رہی گھر والی واپس نہیں آ رہی لائٹر گھڑی گھڑی جا رہی گلپرینٹ سادھی کا موقع ہی نہیں دے رہی ہے اپنے گھر کے رانڈی رونے ختم نہیں ہو رہے اور بیٹا زیادہ سمجھ دار ہو تو یو بی میں باپ پر اصان